نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة المجادلہ سوک نمبر دو سے اکاسی آیت نمبر ایک سے بائیس تک لسن نمبر 281 آیت نمبر 1 تو 22 سورة المجادلہ اسے مجادلہ بھی پڑھا جاتا ہے اور مجادلہ بھی مجادلہ ہو تو باب مفعلہ مصدر یعنی مفعلہ کے وزن پر اور مجادلہ ہو تو اسم فائل مجادل سے مونس مجادلہ مجادلہ ہو تو معنی ہے جگڑا کرنا اور مجادلہ ہو تو معنی ہے جگڑا کرنے والی مدنی سورت ہے اور سورة الحزاب کے بعد نازل ہوئی اس سورت کے تین رکو بائیس آیات چار سو تہتر کلمات اور سترہ سو بانوے حروف ہیں یہاں سے اٹھائیسوہ پارہ شروع ہو رہا ہے اٹھائیسوہ پارے میں کل نو سورتیں ہیں تمام سورتیں مدنی سورتیں ہیں یعنی یہ پورا پارہ مدنی سورتوں پر مبنی ہے اور ان تمام سورتوں کا ایک مرکزی مضمون ہے اور وہ کیا ہے دین کے ساتھ تعلق دین سے وابستگی آغاز میں سورت المجادلہ ہے جس میں پہلی آیت ایک خاتون کے ذکر سے شروع ہوتی ہے اور آخری سورت التحریم ہے جس کا اختتام پھر خواتین کے ذکر پر ہے اسی طرح ان سورتوں میں سے ایک سورت التلاق بھی ہے پہلی سورت المجادلہ میں آغاز ظہار سے ہوتا ہے جو تلاقی کی ایک قسم تھی جو عربوں میں رائج تھی بہرحال جو ان تمام سورتوں کا مرکزی مضمون ہے اس کے اعتبار سے اگرچہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق دنیا کی ہر چیز سے اہم ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ دین کی خدمت اور دین کی نسرت میں صرف خود ہی نہیں اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اسی لیے ان سورتوں میں جہاں ایک طرف دین کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور دین کی حمایت کی بات ہے دوسری طرف خاندانی زندگی کے مسائل کو بھی حل کیا گیا ہے اور ان کے بارے میں بھی احکامات ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہ قد سمی اللہ تحقیق سن لیا اللہ نے قد جو ہے کلم تحقیق ہے یعنی حقیقت میں یقیناً لیکن یہاں تقریب کے معنی بھی دے رہا ہے اور سمیہ فعل ماضی ہے تو فعل ماضی پر جب قد آ گیا تو ماضی کا معنی حال بھی بن گیا قد سمی اللہ تحقیق سن لیا ہے اللہ نے سن رہا ہے اللہ قول اللتی بات اس عورت کی کس عورت کی خولہ بنت سالبہ بن مالک الخزرجیہ کی جو عوث بن سامت کی اہلیہ تھی عوث بن سامت عبادہ بن سامت کے بھائی ہیں انساری ہیں مدنی ہیں یعنی مدینہ کے رہنے والوں میں سے ہیں قد سمی اللہ قول اللتی تحقیق سن لیا اللہ نے اس عورت کی بات کو تجادلو کا جو جھگر رہی تھی تجھ سے جادلہ یجادلو مجادلہ با مفعالہ سے دو لوگوں کا باہم تقرار کرنا اور جادلہ کی وجہے جادلہ کیوں آیا ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور اپنا معاملہ پیش کر رہی تھی اور دوسرا یہ کہ جب مجرد کی بجائے مزید میں کوئی فیل آتا ہے تو بعض وقت مانے میں شدت بھی پائی جاتی ہے تو شدت کا اظہار بھی ہے اس میں کہ بہت جھگڑ رہی تھی تقرار کر رہی تھی فی زوجہا اپنے شوہر کے معاملے میں یعنی آسمن سامت کے معاملے میں وَتَشْتَ کی اور شکایت کر رہی تھی الاللہ اللہ کی طرف اپنے غم و ہم کی اپنی پریشانی کی یعنی بات آپ سے کر رہی تھی لیکن فریاد اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ اس کی اس مشکل میں کوئی حکم نازل کر دے فیصلہ فرما دے وَاللَّهُ اور اللہ يَسْمَعُوا سُن رہا تھا يَسْن رہا ہے پیلے مزارے تَحَاورَكُمَا تم دونوں کی بات چیت تَحَاورَكَلَسْحَورْسَ حَيْوَاورِ اور تَحَاورَ کہتے ہیں باہم کلام میں ایک دوسرے کی طرف بات پلٹانا یعنی ایک بات کرتا ہے پھر اس کے جواب میں دوسرا کرتا ہے پھر پہلا کرتا ہے پھر دوسرا تو یہ کلام میں جو پلٹ پلٹ ہوتی ہے اس کو تَحَاورَ کہتے ہیں اسی سے لفظ محاورہ نکلا ہے اور مراد ہے اس سے باہمی گفتگو حیوار کہتے ہیں ڈائلاؤگ کو بھی سوال و جواب یعنی وہ عورت اپنا مسئلہ بیان کر رہی تھی آپ اس کو سمجھا رہے تھے پھر وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی پھر آپ اس کو سمجھاتے اس عمل کے لیے یہ لفظ آیا ہے تَحَاور ان اللہ سمیم بصیر بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پسمنظر جاننا ضروری ہے اس کا پسمنظر یہ ہے کہ دور جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب میاں بیوی کی باہم لڑائی ہوتی تو خاوند غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا انتی علیہ کا ظہری امی انتی تم علیہ مجھ پر میرے لیے کامانن ظہری پیٹھ کے ہو امی میری ماں کے یعنی تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے یعنی حرام ہے تو شوہر کا ایسا کہنا دائمی طلاق یا طلاق بائن ہو جاتا یعنی یہ صرف معمولی طلاق نہیں تھی بلکہ طلاق کی شدید قسم تھی جس کے بعد میاں بیوی کے باہم مل بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی اس بارے میں اس سے پہلے صورت الہزاب میں ایک آیت آ چکی تھی صورت الہزاب کی آت نمبر چار میں آتا ہے وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّئِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ اور نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں یعنی ابتدائی حکم آ چکا تھا تو یہاں پر مزید وضاحت کے ساتھ اس واقعے کے بعد اس کو ایک قانون کا درجہ دے دیا گیا اور واقعہ کیا تھا کہ حضرت خولہ بن تسالبہ اور ان کے شوہر عوث بن سامد کی باہم کوئی لڑائی ہوئی یا جھگڑا ہوا جس میں ان کے شوہر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو وہی الفاظ کہہ دیئے جو دور جاہلیت میں کہے جاتے تھے اب یہ تھا کہ چونکہ اس بارے میں کوئی واضح قانون موجود نہیں تھا لہٰذا وہ خاتون بہت پریشان ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاون نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا میں نے جوانی اس کے ہاں گزاری اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں میری اس سے اولاد بھی ہے اگر میں اس سے دستبردار ہو جاؤں تو اولاد بے توجہی کی نظر ہو جائے گی اور اگر اپنے پاس رکھوں تو ان کے اخراجات کہاں سے اٹھاؤں وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے اور یہ بھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر صورت نازل فرما دے تو اللہ نے اس عورت کا یہ غم اور غم بھری داستان سن لی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ابتدائی آیات نازل کی ابھی خاتون واپس جا ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو گئی اور پھر تفصیل کے ساتھ یہ حکم بتا دیا گیا کہ ظہار ایک نہایت غلط بات ہے اور ایک جھوٹی بات ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسا کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہاں کہنے والے کے اوپر ایک پینلٹی ڈالی جاتی ہے جس کی تفصیل اگلی آیات میں آپ پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئی تھی اور آپ کے پاس اس کا حل نہیں تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی درد بھری داستان سن لی اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس کا گھر ٹوٹنے سے بچایا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرد ہو یا عورت جو بھی اللہ کو پکارے جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے نیک نیتی کے ساتھ اللہ اس کی بات سنتا ہے اللہ اس کی بات سنتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ اندھیرے ہیں ظلم ظلم کرنے والے خود اپنے پاو پہ کلھاڑی مارتے ہیں لہٰذا کسی بھی انسان کے ساتھ اختلاف ہو اور خصوصاں گھر میں اگر اختلاف ہو شوہر بیوی کا اختلاف ہو تو اس کا حل اللہ کے تقوے میں ہے اللہ سے ڈرنے میں ہے اور انسان کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے دوسرے کی عزت پر حرف آئے اور پھر اگر انسان اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی کے پاس جاتا بھی ہے تو خواہ مسئلہ کتنا بھی شدید ہو اس میں پھر بھی رازداری سے کام لے کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو ایک دوسرے کا پردہ ہو اس پردے کو کائم رہنے دو اسے سرعام مت کھولو لہذا شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو تو بچوں کے سامنے بھی یہ آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بچوں کے دل میں بھی ماں باپ کی قدر و منزلت گھڑ جاتی ہے اور ان کی تربیت پر بھی غلط اثر پڑتا ہے یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دو لوگ آپس میں ساتھ رہے اور وہ پرشتے ہوں کہ ایک دوسرے پر جاتی نہ کریں انسان ہے بھول چک ہوتی ہے غفلت کمی کمزوری سب کچھ انسان کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدود بھی ہیں اخلاقیات بھی ہیں ہمارے دین میں اور سب سے بڑھ کر تقوی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے جب تقوی کسی کے اندر آ جائے تو پھر انسان مسائل کا حل زیادہ بہتر طور پر تلاش کر سکتا ہے تو فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجہا اور یہ جو تجا دلو ہے اس میں اسرار بھی ہے اور اس میں اعتماد بھی ہے خود پر یعنی پورے کانفیڈنس سے بات کرنا بھی ہے تو قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجہا و تشتکی الاللہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی اور فریاد اللہ سے کر رہی تھی تو مسئلہ جب انسان کسی کے سامنے بیان کرے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ اس کے پاس حال ہے حل کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا حل صرف اللہ ہی کرتا ہے لہٰذا صرف مسئلہ کہنے سے بیان کرنے سے یا کسی کے سامنے رکھنے سے یا اپنی صفائی پیش کرنے سے مسائل نہیں حال ہوتے اس کے لئے اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اور انسان کو اللہ سے دعا کرتے فریاد کرتے خاصتار پر اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا ہے دیکھنے والا ہے لہذا اس نے مسئلہ سن کر حل پیش کر دیا کیا الَّذِينَ وہ لوگ يُزَاہِرُونَ جو زہار کرتے ہیں يُزَاہِرُونَ کا لفظ بھی زہر سے ہے اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو پشت کو اور زہار ہے کسی مرد کا اپنی بیوی سے کہنا اَنْتِ عَلَيَّ کا زہرِ اُمِّي الَّذِينَ يُزَاہِرُونَ مِنْكُم وہ لوگ جو تم میں سے زہار کرتے تم سے مراد یہاں اہلِ عرب ہے کیونکہ اہلِ عرب میں ہی طریقہ رائج تھا تو خاص طور پر ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے يُزَاہِرُونَ مِنْكُم مِنْ نِسَائِهِم اپنی بیویوں سے اپنی عورتوں سے مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِم نہیں ہیں وہ ان کی مائیں جن کو یہ ماں کہہ رہے ہیں وہ ماں نہیں ہیں ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں کہنے سے وہ عورت ماں نہیں بن جایا کرتی ماں ہی ماں ہوتی ہے اِنْ اُمَّهَاتُهُم نہیں ہیں ان کی مائیں اِلَّا اللَّائِ مَگر وہ عورتیں اللَّائِ جَمْع ہے اللَّتِهِ کی وَلَدْنَهُم جنہوں نے ان کو جنم دیا ماں تو وہ ہیں جو جنم دیتی اور اس کے علاوہ رزات میں بھی جو عورت دودھ پلائے وہ بھی ماں کے درجے میں آ جاتی کیونکہ ماں پیدا کرتی ہے تو وہ دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلانا بھی دراصل کیا ہے ایک مماثل کام ہے ولادت کے تو نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنم دیا پیدا کیا وَإِنَّهُم اور بے شک وہ کون زہار کرنے والے لَيَقُولُونَ البتہ کہہ رہے ہیں منکرن منکر قابل انکار قبیح ناجائز من القولی بات میں سے وَزُورَ اور جھوٹ زہار کرنے والے بلکل ناجائز اور جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو ماں کی طرح کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک تو فورا نہیں پکڑتا محلت دیتا ہے اور پھر اپنے اس غلط قول سے نکلنے کی تدبیر بتاتا ہے لہٰذا اس کا غفور و رحیم ہونا کیا ہے کہ اس نے کفارہ بتایا کہ اب کرو کے آئندہ اس مشکل سے نکلو کیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زہار کو منکر اور زور کہا گیا ہے زہار کرنے کو منکر ہر وہ بات جس کا اقل شرح طبیعت فطرت انکار کرے یعنی جو دل کو نہ لگے اقل میں نہ آئے دین اس کو رکمنٹ نہ کرے اور اسی طرح انسان کی طبیعت فطرت پر بھی بوجھل گزرے اور زور کا لفظ جہاں ہے یہ زور سے ہے زہار زہار کہتا ہے سینے کے اوپر کے حصے کی خمیدگی یہ کجی سینے کا جو اوپر کا حصہ ہے اس میں جو ٹیڑا پن ہوتا ہے اس کے لئے یہ لفظ آتا ہے اور زاورہ کا معنی ہوتا ہے سیدھی راہ سے ایک طرف ہو کر نکلنا اب ذرا سے اماجن کریں سینے کی کجی اور سیدھی راہ پہ چلتے چلتے اگر آپ کسی چیز کو آوائٹ کرنا چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں ذرا سے سائٹس ہو کے پھر سیدھے جاتے ہیں تو یہ جو خم ہے یہ زور کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ ٹیڑی بات ہے جھوٹی بات ہے غلط بات ہے حق سے نکلی ہوئی بات ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا مِنَ الْقَوْلِ تھا اصل میں کہ بات جھوٹی بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوبُنْ غَفُورُ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشش فرمانے والا ہے لہٰذا اس نے زہار سے متعلق تمہیں احکامات دے دیئے ہیں کیا وَالَّذِينَ اور وہ لوگ يُظَاهِرُونَ جو زہار کرتے ہیں مِنْ نِسَائِهِمْ اپنی بیبیوں سے ثُمَّ يَعُودُونَ پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں يَعُودُونَ عَادَ يَعُودُ عَعُود لوٹنا پشمان ہو کر پلٹنا ابن عباس نے اس کا معنی پشمان ہو نہ کیا ہے ہلت کی طرف آنا یعنی جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی اب اس کو اپنے لئے حلال کرنا چاہتے ہیں اپنے قول کی تلافی کرنا چاہتے ہیں جہاں تھے وہیں واپس جانا چاہتے ہیں پہلے کی طرح ہونا چاہتے ہیں ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُ وَاسْتِهِ اس کے جو انہوں نے کہا یا جو وہ کہہ چکے اپنی بات کو پلٹنا چاہتے ہیں تلافی کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا کریں فَتَحْرِيرُ پَسْ آزَادْ کرنا ہے حُرْسِحِرَيْرِ تَحْرِیر یہ تو تحریر ہوتی نا ہماری لکھائی یہ بھی ہم اپنے دل کے اندر بند خیالات کو کیا کرتے ہیں قلم کے ذریعے آزاد کر دیتے ہیں اسی لئے جب انسان لکھ چکتا ہے تو اس کو ایک ریلیف ملتا ہے پہلے وہ چیزیں اندر بانتی گھٹی ہوئی تھی جب لکھ دیا تو کیا ہوا آزادی ہو گئی دل کو بھی ہو گئی اور اس کلام کو بھی ہو گئی فَتَحْرِیرُ تو آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن کا مراد ہے غلام یا لونڈی اصل میں رقبہ کیوں کہا پور جسم کی نسبت یعنی سر کہتے یا ویسے جسم کہتے تو رقبہ گردن کی بات کی کہ گردن میں ہی رگ جان ہوتی تو رقبہ کہہ کے جان مراد ہے اور جان سے پھر یعنی انسان غلام مرد یا عورت مراد ہے تو یہ ایکسپریشن عام طور پر غلاموں کے لئے ملتا ہے اور ویسے بھی جب کسی کو غلام بنانا ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کی گردن ہی جکڑی جاتی ہے جیسے جانوروں کی گردن میں پٹہ ڈالتے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے قید کرنے کے لئے روکنے کے لئے تو اسی طرح غلاموں کو بھی ایک طرح سے روک لیا جاتی ہے ان کی گردن پکڑی ہوئے اور ویسے بھی آپ دیکھیں پورے جسم کی نسبت اگر کوئی کسی کی گردن پر ہاتھ ڈال دے اور گردن اس کے قابو میں آ جائے جیسے چھوٹے بچوں کی تو اس میں ہوتے کوئی دردر مرنی سکتے پوری طرح کنٹرول میں آ جائے تو یہ ایک قبضے کی علامت ہے ایک طرح سے ملکیت کی علامت ہے فتحریر رقبت تو آزاد کرنا ہے گردن کا من قبلی اس سے پہلے کس سے پہلے ایت ماسہ کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں ٹچ کریں مس کہتے ہیں جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا یعنی شوہر اپنی بیوی کے جسم کو چھوے اس میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف جسم کو ہاتھ لگانا بھی ہے یا شہوت کے نظر سے دیکھنا ہے لیکن مالک احمد اور امام شافی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جمع ہے یہ تماثہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کریں ذالکم یہ بات تو عزو نبی تم نصیحت کیے جا رہے ہو اس کے ساتھ یعنی تمہیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کیا کہ جب تک تم کفارہ نہ دے دو اس وقت تک تم دوبارہ سے شوہر بیوی والے تعلقات قائم نہیں کر سکتے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور اگر تم نے کچھ کیا تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے دوسروں سے چھپ سکتے کسی اور کو پتا نہ بھی ہو لیکن اللہ سب جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو تو یہاں پر کیا پتہ چلا کہ بعض اوقات صرف ایک جملہ ایک بات ایک لفظ زبان سے نکالنے پر بہت بڑی پکڑ ہو جاتی اور ان شدید الفاظ میں سے ایک زہار کا اظہار کرنا ہے ایک جملہ بولنے سے مرد کے اوپر کیا آ گیا کہ وہ اب دوبارہ بیوی کو بیوی کی طرح نہیں ٹریٹ کر سکتا جب تک کہ کفارہ نہ دے گردن آزاد نہ کرے آپ کو معلوم ہے کہ گردن آزاد کرنا اور کس گناہ میں ہے قتل اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیوی کو ستانا کو معمولی گناہ نہیں ہے اور پھر اگر وہ قانونی حد تک پہنچ گیا تو اس کا کفارہ بھی شدید ہے بہت بڑا ہے زہار کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ زہار سے اگرچہ طلاق واقع نہیں ہوتی یعنی ایسا کہنے سے کیونکہ ایک جھوٹی بات ہے طلاق نہیں ہوتی لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے کہ جس پر کوئی حد جاری ہو یا جس کا کوئی کفار آیا اس پر تہدیر تمبی ہو تو کفارے کے طور پر اس گناہ کی تین سزائیں بتائی گئیں اور یہ سزا بیوی پر نہیں ہے جھگڑا دونوں میں ہوتا ہے بیوی بھی سبب بن رہی ہوتی ہے بعض اوقات شوہر کو غصہ دلانے کی لیکن چونکہ بولتا شوہر ہے لہٰذا سزا شوہر پر پڑتی بیوی پر کوئی کفارہ نہیں جو کچھ دینا ہے شوہری کو دینا ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ دینے میں سب سے پہلی بات گردن کی آزادی اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ جو کوئی نہ پائے فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو روزے رکھنا ہے شہرینی دو ماہ کے متتابعینی مسلسل کنزیکٹیبلی یعنی جس کے پاس مال نہیں غلام آزاد نہیں کر سکتا وہ کیا کرے دو مہینے روزے رکھے مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسْسَ اور یہ روزے بھی کب رکھے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی اس وقت تک وہ بیوی کے ساتھ تعلق نہیں قائم کر سکتا جب تک کہ کفارہ آدھا نہ کر دے فَمَلْ لَمْ يَسْتَتَحْ پھر جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو کس چیز کی روزے رکھنے کی اب مثلا وہ بہت ہی بڑا انسان ہے یا یہ کہ وہ بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمزوری ہے کہ جو اسے روزہ رکھنے میں مانے ہیں یا اس کا کام ایسا ہے بعض کام ایسے ہوتے ہیں مردوں کے کہ جس میں فرض روزے بھی رکھنے بہت مشکل ہوتے ہیں تو کہاں یہ کہ وہ اس طرح کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دو ماہ روزے رکھیں تو اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ احفون غفور ہے ایک تیسری صورت بھی رکھی اور وہ کیا ہے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ کھانا کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کا اب ساٹھ الگ الگ مسکینوں کو کھلایا جائے یا ایک مسکین کو ساٹھ دنوں کا غلہ دے دیا جائے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اصل ہیں ساٹھ کھانے چاہے ساٹھ دن دیتے رہے چاہے ایک ہی دن سارے دے دے چاہے ایک کو ساٹھ دے دے چاہے ساٹھ کو ایک ایک کر کے دے دے اور یہ کھانا کتنا ہوگا جتنا پھترانا ہوتا ہے یہ دو وقت کپیٹ بھر کے کھانا کھلانا یا تو کھانا دے دے یا کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے اس غریب مسکین کو اور غلام کے نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی کہ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں غلام خریدنے کے یا یہ کہ اس کے پاس غلام ہے ہی نہیں یا یہ کہ غلام ملتے ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر دوسرے درجے پہ آئے گا اور اگر دوسرا نہ کر سکے تو تیسرے پہ آئے گا جو روزے رکھتا ہوگا اس کو روزے ہی رکھنے ہوگی اور جو وہ نہ رکھ سکے تو اس کے لئے تیسرا درجہ ہے ذالکہ یہ حکم کونسا؟ کفارے کا کس لئے ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ پہلے ہی مومن ہے تب ہی تو کفارہ دیں گے غیر مسلم کے لئے تو کفارہ نہیں ہے وہ تو جو چاہے کرے تو پھر یہ کونسا ایمان ہے؟ گناہ کرتے وقت انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا بعض گناہ ایسے ہیں کہ ایمان رخصت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی اگرچہ ایسا نہیں کہ ظہار کرنے والا کوئی نوز بلا کافر ہو جاتا ہے یہاں مراد کیا ہے؟ کہ ایمان کی تصدیق کرو تجدید کرو جو ہو گیا اس پر معافی مانگ کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور یہ ثابت کرو کہ واقعی تم مومن ہو کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے سورة البقرہ میں تحویلِ قبلہ کی آیات میں آپ نے پڑھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ ایمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے تو وہاں ایمان سے مراد صلات ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ایمان کا حصہ ہے اور اسی طرح حقوق الاباد کی ادائیگی بھی ایک طرح سے ایمان کا حصہ ہے اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو اس کے شروع میں کتاب الوحی کے بعد کتاب الیمان جو آتا ہے اس میں وہ مسلسل ایسی احادیث لاتے ہیں کہ جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان سب کو حدیث میں ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ایمان ہے ذَلِقَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور صرف اللہ پر نہیں وہ رسول ہے اور اس کے رسول پر کیونکہ جو اللہ رسول پر ایمان نہ رکھتا ہوگا وہ تو کفارہ دے گا بھی نہیں اس کو تو پروائی نہیں ہوگی وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ ہیں اللہ کی حدود یہ اللہ کی حدود ہیں کیا یہ احکام شریعت جو ظہار کے کفارے سے متعلقہ ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے ہے عذاب دردناک یہ کون سے کافر ہے جو اس حکم پر عمل نہ کرے جو عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق نہ کرے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی يُحَادُّونَ کا لفظ جو ہے یہ حد سے ہے حد سکین کا معنی ہوتا ہے چھوڑی تیز کرنا حد سیف تلوار کی جو دھار ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے اور حد نظر ہوتا ہے تیز نظر سے گھورنا کسی کو اور حادہ جب ہو جاتا ہے علف پیچ میں آ جاتا ہے تو معنی بن جاتا ہے دشمنی رکھنا بیسیکلی لفظ حاد دال دال سے ہی ہے اور حادہ دشمنی اور مخالفت کے معنی میں کیوں کیونکہ جب دشمنی ہوتی ہے یا کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو انسان حد پر نہیں رہتا یا حد پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر یہ حاد دونہ کا معنی مخالفت یا دشمنی کیا گیا وہ لوگ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یا ان سے دشمنی رکھتے ہیں کبیتو ظلیل و رسوہ کیے جائیں گے کب کہتے ہیں رسوائی کو ہلاک کرنا لانت کرنا دھکے مار کے نکالنا تو کبیتو غصے کے ساتھ یعنی اللہ کے غصے کے ساتھ وہ ظلیل و رسوہ کیے جائیں گے کما اسی طرح جیسا کہ کبیتاللذین من قبلہم رسوہ کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے کون پہلے گزرے قوم عاد سمود ان پر جو عذاب آئے اس کو یہاں کیا خرار دیا جا رہا ہے رسوائی بیزتی ذلت کیونکہ کسی قوم کا اتنی نعمتوں میں ہونا اور پھر یکہ یک ان نعمتوں کا چھن جانا یہ کوئی معمولی بات ہے بہت رسوائی کی بات ہے کہ آپ ترقی اور شان کیوں سالہ منزل پر ہوں اور پھر پٹھا پٹھا کے مار دیا جائیں ہوا اڑا اڑا کے پھینکے بندے کو ان کا بھرکس نکال دے کبھی آپ دیکھیں تھوڑا سے بھی سلپ پہنچیں کئی لوگوں کے سامنے آپ گر پڑے کیا محسوس کرتے کتنی شرمندگی محسوس ہوتی انسان کو تو پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے وہ ان کے لئے کیا تھا رسوائی کا باعث فرمایا کہ وہ سب لوگ سن لیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے کہ وہ اسی طرح رسوا کیے جائیں گے جیسے پچھلے لوگ ان سے پہلے کے لوگ رسوا کیے گئے وَقَدْ أَنزَلْنَا حَلَا کے تحقیق ہم نے نازل کر دی آیاتِ مبَيِّنَاتٍ روشن آیات وَازِ آیات نشانیاں کس کی رسول کی صداقت کی وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لئے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا جو ان کی ساری عزت لے جائے گا اشارہ ہے آپ کے مخالفین کی طرف جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھے ہوئے تھے کہ وہ اپنا انجام نہ بھولیں اشارہ ہے کس دن کی طرف قیامت کے دن کی طرف اور کہاں سے اٹھائے گا قبروں سے اٹھائے گا جمیئن سب کے سب کو یعنی کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا کہ کوئی بھاگ جائے فَيُنَبِّئُهُمْ پھر وہ ان کو بتا دے گا کیا بتا دے گا اس دن بِمَا عَمِلُوْ جو بھی انہوں نے عمل کیے ہر انسان کے سامنے اس کے عامال آ جائیں گی اللہ اس کو ایک ایک بات کی خبر دے گا احساہ اللہ اللہ نے اس کو گن رکھا ہے احسا کا لفظ ہا سواد یا سے ہسا کہتے ہیں کنکری مارنے کو عربوں کے ہاں گنتی کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر یہ کنکرییں یوز کی جاتی تھے ہمارے ہاں کیا کیا ہوتا ہے دانے گٹلیاں اور بادام جی تسبیح کے دانے وغیرہ تو عربوں کے ہاں چھوٹے چھوٹے پتھریاں ہوتی تھی یا پتھر کے ٹکڑے تو اس کو حسا بولتے ہیں احساہ اللہ اللہ نے اس کو گن رکھا ہے کس کو ان کے عمال کو گناہوں کو وَنَسُوهُ اور وہ خود اس کو بھول چکے یہ بہت سکیری بات ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور یاد ہی نہیں رہتا اور گننا تو وہ دور کی بات کیا گنیں گے کبھی زندگی کے اتنی دن زندگی ہم سب نے گزاری کبھی ہم نے زندگی کے کسی ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک کے گناہوں کی گنتی کی صرف جھوٹی کو گن لیں چغلی غیبت کو ہی گن لیں دوسروں کے ستانے کو ہی گن لیں اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ احساس میں نہیں ہوتا کہ کر کیا رہے ہیں فرمایا احساہ اللہ یہ قیامت کا دن اسی لئے آنے والا ہے کہ اللہ نے سب کے کارنامے گن کے رکھے ہوئے ہیں اسی لئے قیامت کے دن انسان کیا کہے گا کتاب عامال کو دیکھ کر ما لہذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احساہ احساہ اللہ ونسوہ اور کرنے والے کر کے بھول گئے اس کو واللہ علا کل شیئن شہید اور اللہ ہر چیز پر حاضر ہے گواہ ہے کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں کوئی چیز اس سے غائب نہیں اللہ کو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے الٹا کے نہیں دیکھنا پڑتا اب مثلا میں اور آپ اس وقت اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ اگلے صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پیج الٹانا پڑے گا مثلا زمین ہی دیکھیں زمین کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے سٹریٹ تو نہیں ہے نا پلین نہیں ہے بلکہ کیا ہے بیض بھی شکل میں یہ گول کہہ لیں سمپل الفاظ میں اب جب آپ کے یہاں سویر ہوتی ہے تو آپ کے دوسری طرف گلوپ کے کیا ہوتی ہے شام ہوتی ہے اب کچھ لوگ اس اینڈ پہ رہتے ہیں کچھ اس اینڈ پہ رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن پر ہیں یہ نہیں اب اگر کسی جہاز کے ذریعے کسی سیارے کے ذریعے زمین کو اوپر سے دیکھنا پڑے تو ایک وقت میں کیا دیکھا جا سکتا ہے صرف سانم نے کہہ سا اسی لئے سورج جو کہ اتنا بڑا ہے وہ زمین کو کہاں سے دیکھ سکتا ہے صرف سامنے کے حصے سے دوسری طرف اس کو نظر نہیں آتے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی مشکل نہیں کیا کہ اگر اس کو ایک طرف کے لوگ نظر آ رہے ہیں تو دوسری طرف کے کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں گلوپ کے دوسری اینڈ پہ لوگ نیچے ہیں تو وہ چھپے ہوئے ہیں اس سے نہیں عالم الغیب والشہادہ بیاک وقت ایٹ ای ٹائم وہ تمام لوگوں کو دیکھتا ہے ایک ہی وقت میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ میں سے دوسرے کے پیچھے چھپ جائے تو یہاں سے نظر نہیں آتا اس کے لئے ایسی کوئی مشکل نہیں واللہ علا کل شیئن شہید اور شہید کیا ہوتا ہے حاضر سامنے عالم الغیب والشہادہ اس کے لئے غیب بھی ایسے ہے جیسے حاضر ہو شہادہ ہو سامنے ہو اس لئے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں لوگوں سے چھپ گیا ہوں غلط کام کرنے کے لئے تو اللہ سے بھی چھپ سکتا ہوں احساہ اللہ ونسوہ واللہ ہوا لا کل شیئن شہید لہذا کوئی اندھیرے میں دارکنس میں بھی کوئی غلط کام کرے گا تو اس کام کو بھی لکھ لیا جائے گا اور کہاں جا کے کھولا جائے گا ذالک یوم الجمع وذالک یوم التغاب اس قیامت کے دن کھولا جائے گا اور بتایا جائے گا ہر انسان کو اس کے اعمال نامیں دکھائے جائیں گے شر بھی دیکھے گا انسان اور خیر بھی دیکھ لے گا علم ترہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے وہ کیوں نہ دیکھے گا وہ تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان سب کو جانتا ہے اب دیکھئے کہ آسمانوں میں کیا ہے کتنے سیارے کتنے ستا رہے انگینت اور وہ سارے کہیں کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں رکھے ہوئے بھی نہیں ہیں وہ کیا کر رہے سب ہی چل رہے سب گھوم رہے اور ایک گیلیکسی نہیں کتنی گیلیکسی سب چل رہے سارا کارخانہ اکدر چل رہا اور چل رہا انگینت Ambjects ما فی السماوات و ما فی الارض اور زمین میں بھی ہر وقت جو مومنٹ ہو رہی ہیں جو جانور چل رہے ہیں انسان چل رہے ہیں گاڑیاں چل رہی ہیں جہاز چل رہے ہیں کتنا کچھ چلتا ہے نا سب جانتا ہے سب پتا ہے اس کو علم طرح کیا تم نے غور نہیں کیا اس بات پر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض اور ان سب کے بارے میں علم رکھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کوئی بہت بڑی طاقت جو یہ کر سکتی کسی انسان کے بس کے بات نہیں ہے ایک انسان تو کیا ساری دنیا کے انسان بھی کٹے ہو جائیں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے ساری زمین کو نہیں دیکھ سکتے ابھی تک پوری زمین کا احاطہ نہیں انسان کر سکا کہاں یہ کہ وہ آسمانوں کا احاطہ کرے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اللہ کے کنٹرول میں اس کی قدرے سے باہر نہیں ہے اس کی نگرانی میں ہے اگر گیلکسیز اللہ کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں ستارے اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں تو کیا انسان نگرانی کے بغیرہ جو چاہے کرتا پھر ہے وہ اس کی نگرانی سے بھاگ سکتا کہیں کہیں بھی آؤٹ ہو سکتا لہذا اگر کوئی بھی شخص اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یا گناہ کے کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے تو اس کو فوراں چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی نظر میں بھلے کوئی نہ دیکھے کسی کو خبر نہ ہو اور پھر وہ اپنے علم کی مزید وسط بتانے کے لئے کیا فرماتا ہے ما یکون من نجوہ ثلاثتن نہیں ہوتی کوئی سرگوشی راز کی بات ثلاثتن تین لوگوں کے درمیان کیونکہ دو کو تو سرگوشی کی ضرورت نہیں ہوتی سرگوشی کم سے کم کب ہوتی ہے جب تین کا مجموع اللہ ہوا رابعہم مگر وہ چوتھا ان کا اللہ ہوتا ہے چوتھا وہ ہوتا ہے ولا خمسے تین اور نہ پانچ لوگ اللہ ہوا سادس ہوں مگر چھٹا ان کا وہ ہوتا ہے وہ پانچ نہیں ہوتے چھے ہوتے ہیں وہ تین نہیں ہوتے چار ہوتے ہیں ولا ادنا من ذالک اور نہ اس سے کم تر کس سے کم پانچ سے کم کتنے ہوئے چار اور سلاسہ سے کم کتنے ہوئے دو ولا اکثرا اور نہ اس سے زیادہ زیادہ کیوں تو پھر جہاں تک مرضی لے جائیں اللہ ہوا معہم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ معیت کونسی معیت ہے علم کے ساتھ ہوتا ہے فزیکلی ساتھ نہیں ہوتا اپنے علم کے ساتھ ہوتا ان کے یہ ایسے ہی ہے جیسے سورة النحل 128 میں کہا ان اللہمالذین اتقو والذینہم محسنون تو اینما کانو جہاں بھی وہوں خلوت میں جلوت میں کسی غار میں پہاڑ میں زمین کے نیچے کسی بیسمنٹ میں اس سے بھی نیچے کسی اور منزل پہ کسی پانی میں کسی سبمرین میں کسی پیرشیوٹ میں کسی جہاز میں کسی راکٹ میں کسی درخت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہو کہیں ہوں کہیں بھی ہوا معہم اینما کانو وہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہیں کہاں چھپیں گے ایسے میں اگر کوئی شخص اللہ کے خلاف رسول کے خلاف دین کے خلاف حق کے خلاف دین والوں کے خلاف کوئی سازشیں کرے کوئی سرگوشیاں کرے کوئی ساز باز کرے وہ مسلسل نگرانی کرتے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کر کیا رہے کس سے چھپ رہے کس کے خلاف کر رہے جو دیکھ رہے ثُمَّ يُنبِّئُهُم پھر وہ ان کو بتائے گا بِمَا عَمِلُو جو بھی انہوں نے عمل کیے کب یوم القیامہ قیامت کے دن اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو ہمیں بھی کیا یاد رکھنا چاہیے کہ ہوا الْاولُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ہر چیز زانتا ہے اور یہ بات کبھی نہ بھولے کہ میں مسلسل اس کی نگرانی میں ہوں میں خدا کی نگرانی میں یہ جملہ الگ طور پر لکھ لیں اپنے پاس اور اسے دھوھرایا کریں کہ میں خدا کی نگرانی میں ہوں وہ دیکھ رہا مجھے کہاں کیا ہوں لوگوں کے بیچ میں کیا ہوں لوگوں سے الگ ہٹ کے کیا ہوں اپنے گھر میں کیا ہوں محفل میں کیا ہوں بازار میں کیا ہوں کہاں کیا ہوں کیا کر رہا ہوں پر چاہے امتحان کے وقت بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چاہے ہم اکیلے گھر بیٹھ کے کر رہے ہوں یا کلاس روم میں کر رہے ہیں چاہے کوئی استاد ہماری نگرانی کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو وہ نگرانی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کون کیا کرتا ہے کس کو دھوکہ دیتا ہے بعض وقت انسان نکل کیوں کرتا ہے تاکہ اس کی بیزتی نہ ہو یہ بیزتی کم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی نگاہ میں وہ گر رہا ہے کیا کمایا انسان نے اگر اللہ ہی کہاں اس کی کوئی قدر نہ رہی ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے علم ترہ کیا تم نے دیکھا نہیں اب یہ جو انداز ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم نے غور نہیں کیا توجہ کرو یعنی متوجہ کرنے کا انداز ہے الالذینہ ان لوگوں کی طرف نوہو جو روکے گئے کس سے انن نجوا سرگوشی کرنے سے نجوا کا لفظ نجواد سے ہے نجواد کہتے ہیں اونچی جگہ کو جہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی تو سرگوشی بھی آمطور پر انسان راز کی باتوں کی کرتا اور راز کی باتیں ایسی ہوتی جس کو ہر شخص ایکسس نہیں کر سکتا یعنی ہماری ریچ سے باہر ہوتی ہے سرگوشی سننے سے ہماری جو فریکونسی اس سے اوپر ہوتی ہے یہ سننے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس سے بالا ہوتی ہے اب اب چیز کے لیے آتا ہے نجوا یعنی اریجن جو لفظ کی ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نُحُوا عَانِ النَّجْوَا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں نجوا سے روکا گیا جو مخلص اہل ایمان تھے جن کا ظاہر باطن ایک تھا جو دل کے سچے اور کھرے لوگ تھے اور جن کے دلوں میں جو تھا وہی زبان پر تھا تو ان کو تو اس کی ضرورتی نہیں پیش آتی تھی کہ خسر خسر کر کے باتیں کریں جب آپ کسی کے خلافی نہیں ہیں اور آپ کسی کو مقصان ہی نہیں کوئی دینا چاہتے تو آپ کو کیوں ڈر لگے گا اُنچی بات کرتے ہوئے یا ظاہر بات کرتے ہوئے انسان زیادہ سرگوشیاں اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ کوئی سازش یا ساز باز یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے یا ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو دوسروں کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے یا دوسروں کے فائدے میں نہیں ہوتی تو آغاز میں اہل ایمان ان کو اسے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ منافقین کی عادت تھی اہل کتاب کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے اور ان کو غمگین کرنے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے اب منافقین تو بظاہر مسلمان ہی تھے تو فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں ثم یعودون پھر لوٹتے ہیں لیمانہوانہو جس سے ان کو روکا گیا جن چیزوں سے ان کو روکا گیا یا جس بات سے منع کیا گیا وہ وہی کرتے ہیں پلٹ پلٹ کے گویا انہوں نے سنائی نہ ہو یہ بھی کس کا وطیرہ ہے کہ جس بات سے روکا جائے پھر انسان وہی کرتا چلا جائے اور جانبوجھ کے کرتا جائے یہ مخلص اہل ایمان کا حال نہیں ہوتا وَيَتَنَاجَوْنَا اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ بھی نجوہ سے ہی ہے تناجی سے راز کی باتیں کریں بِلْإِسْمِ گُنَاح کی وَلْعُدْوَانُ اور زیادتی کی یعنی پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں بار بار وہی کرتے ہیں اور کرتے بھی کیا ہیں سرگوشیوں میں گناہ کی باتیں کرتے ہیں اسم جو ہے وہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ جو انسان جانبوجھ کے کرتا ہے اور اُدْوَان جو ہوتی ہے وہ زیادتی ہے جو دوسرے کے ساتھ کرتا ہے یعنی یہ جو چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں ان میں جھوٹ چغلی غیبت اور اسی طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں سازباز ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَلْعُدْوَانُ وَمَاسِیتِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی پر مبنی باتیں رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کیوں کہ مثلاً اگر آپ کو حکم دیتے تو جنہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی پلٹ کے دوبارہ اس پر بات کرنے کی تو جنہوں نے نہ ماننا ہوتا وہ مجلس برخواست ہونے پر کیا کرتے چھپکے چھپکے باتیں کرتے کہ یہ جو انہوں نے کہا یہ ہمیں تو نہیں کرنا ہمیں تو نہیں ماننا لہٰذا وہ آپ کی نافرمانی پر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے وَإِذَا جَاؤُكَ اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس حَيَّوْكَ تو آپ کو سلام کرتے ہیں حَا يَا يَا زندگی کی دعا دینا حَيَّا کَاللَّا کہنا اور پھر اس سے مراد سلام کرنا ہے بِمَعْلَمْ يُحَيِّكَ بِهِلَّا ساتھ اس کے جو نہیں سلام کیا اللہ نے آپ کو یعنی جو اللہ نے سلام نہیں سکھایا آپ کے لئے ویسا سلام آپ کو کرتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام وَعَلَيْكُمْ کی بجائے السلام وَعَلَيْكُمْ جس کا معنی کیا تھا تم پر موت آئے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہود آپ کے پاس آئے اور انہوں نے السلام وَعَلَيْكَ یا عَبُ الْقَاسِمْ کہا تو حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے فوراں ہی کہا کہ وَعَلَيْكُمْ السلام آپ نے فرمایا احشاء اللہ تعالی برے الفاظ اور سخت کلامی کو پسند نہیں کرتا میں نے کہا کیا حضور نے سنا نہیں انہوں نے آپ کو السلام نہیں کہا بلکہ السلام کہا آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کہا وَعَلَيْكُمْ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ نے ان کے جواب میں فرمایا تھا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَنَّامُ وَاللَّانَتُ تو آپ نے حضرت عائشہ کو روکتے ہوئے فرمایا کہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہے اور ان کا ہم کو سنانا قبول نہیں تو اس لیے فکر کی بات نہیں تو اسی واقعی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں یعنی جب آپ سے جاتے ہیں تو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یا آپ کی مجلس میں بیٹھ کے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو سلام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں اور دعا کی بجائے بددعا دیتے ہیں وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ اللہ ہم کو پکڑتا کیوں نہیں عذاب کیوں نہیں دیتا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ پیغمبر سچے ہیں اور ہم اس کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں چھپ چھپ کے اور آپ کی مجلس میں آکے آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں تو اگر ہم واقع غلط کر رہے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب کیوں نہیں آ جاتا فرمایا اگر دنیا میں تمہیں محلت ملی ہوئی ہے عذاب نہیں آتا تو یاد رکھو کل کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ کافی ہیں ان کو جہنم جہنم ہی ان کا علاج کرنے کے لئے کافی پیچھا ہے نا حِیَ مَوْلَاكُمْ مولا کس کو کہتے ہیں کارساز کام بنانے والا خیال رکھنے والا اب یہ جہنم ہی تمہارا خیال رکھے گی یہ تمہاری مولا ہے یہ تمہاری مددگار ہے اور یہاں پر کیا فرما حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ يَسْلَوْنَحَا وہ اس میں داخل ہوں گے وہ اس میں جلیں گے فَبِعْسَ الْمَصِیرِ کتنا برا ہے ٹھکانا جہنم کی شکل یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا تَنَاجَئِتُمْ جب تم سرگوشیاں کرو فَلَا تَتَنَاجَوْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تو نہ تم سرگوشیاں کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں یعنی جیسے منافقین کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو وَمَاصِیَتِ الرَّسُولِ اور رسول کی نافرمانی کے کام میں وَتَنَاجَوْ اور سرگوشی کرو بِالْبِرِّ وَالْتَقْوَى نیکی اور تقویٰ کے کام میں یعنی لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہو خیر بھلائی کرنی ہو کسی کو کچھ دینا دلانا ہو یا یہ کہ تقویٰ کے کام اور تقویٰ کے کام جس میں انسان مزید اخلاص جاتا ہے ریاکاری سے بچنے کے لئے تو ایسی صورت میں انسان لاؤڈلی کوئی بات کرنے کی بجائے چھپکے سے کر لے تو وہ کرنا پسندیدہ ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے درو الَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ وہ ذات جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤگے سمیٹے جاؤگے یعنی قیامت کے دن جس کے پاس تمہیں لے جائے جائے گا اور تمہیں حساب دینا ہوگا اِنَّمَنْ نَجْوَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَجْوَةَ شَيْطَانِ کام ہے شیطان کی طرف سے یعنی سرگوشیاں کرنا ایک شیطانی فعل ہے جس کی طرف شیطان انسان کو مائل کرتا ہے کیوں لوگوں کو اکساتا ہے سرگوشی کرنے پہ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ غمگین ہو وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان والوں کو غمگین کرنے کے لئے دکھی کرنے کے لئے وہ سرگوشیوں پر لوگوں کو مائل کرتا ہے خوشنما بناتا ہے وَلَيْسَ بِدَارِ رِحِمْ شَيْئًا اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور نہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے والا کچھ بھی مگر اللہ کے ازن سے یعنی مومنوں کو کسی کی سرگوشیوں سے نقصان نہیں پہنچ سکتا عام طرح پر بھی آپ دیکھئے کہ اگر کسی محفل میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو تو باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید میری خلاف کوئی بات کر رہا ہے یعنی سرگوشی کو ہر شخص اپنے خلاف سمجھتا ہے کوئی باقی ذہن ملائے کوئی سیچویشن کہ جہاں دو لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں اور آپ اچانک بھی داخل ہوں آپ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے یہ تمہارے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنا ایسا مسئلہ بیان کر رہا ہو کہ جسے وہ سب کے سامنے نہ کھولنا چاہتا اپنے کسی گناہ کا کسی ایسے غلط کام کا ذکر کر رہا ہو کہ جس پر وہ کوئی حل پوچھنا چاہتا اب مثلا یہ خاتون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے تو ضرورت آئیشہ کیا کہتی ہیں کہ وہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی کیونکہ شوہر بی بی کا جھگڑا ہے یا کوئی اور گھریلو معاملہ ہے جس کو انسان ساری دنیا کے سامنے نہیں کھولنا چاہتا اور سب کے سننے میں اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں اور وہ چپکے چپکے اگر کسی سے بات کرتا ہے تو ایسے میں دوسروں کو اسے اپنے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے اس لئے یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ دراصل شیطانی کام ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو غمگین کرے دکھی کرے اور اہل ایمان کو اس دکھ سے نکلنے کے لئے کیا سوچنا چاہیے کہ بھلے اگر کوئی میرے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے پرواہی نہیں کرنی چاہیے یعنی عمومن کیا ہوتا ہے جب آپ دو لوگوں کو سرگوشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں راہ گزرتے ہوئے تو آپ کے دل میں ایک محلسی آ جاتی ہے ان کے بارے پھر شیطان بدگمانی ڈالتا ہے پھر آپ تو جسس شروع کرتے ہیں پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے پھر پلٹ کے جا کے تانہ دے دیتے ہیں اس کو کہ سن لیا میں نے جو تم کر رہے تھے پتہ چل گیا مجھ اب وہ کیا ہے پورا ایک سرکل بن جاتا ہے ایک کے بعد ایک گناہ آغاز کا ہوا سرگوشی سے ہوا اور پھر وہ غم اور غصہ اور نفرت اور ایک لامت نہ ہی سلسلہ جھگڑے کا چل پڑتا ہے ایسی صورت میں کیا ہے کہ اہل ایمان کو اس بڑے فساد سے بچنے کے لئے کیا سوچنا چاہیے اللہ کے ایزن کے بغیر کوئی چیز میں نے نقصان نہیں دے سکتے اور اس کو وہیں ختم کر دینا چاہیے کہ یہ میری بات نہیں ہو سکتی ہو بھی تو مجھے پروانے اور اس کا حل توقل میں ہے وَأَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور شیطان کی پھندے میں فسنا نہیں چاہیے شیطان کا جو سب سے بڑا کام ہے نا گناہ کروانے کا وہ کیا ہے لوگوں میں فساد ڈالنا آپس کے تعلقات کی خرابی جب لوگوں میں باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو جتنے گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوتی عام حالات میں آپ زیادہ زیادہ کیا گناہ کی بات کریں گے لیکن جب کسی کے خلاف کوئی جھگڑا نفرت کوئی جب کلس چل پڑے تو پھر آپ دیکھئے کہ ریشو کیا ہوتا ہے غلط باتوں کا یا اللہ کی نافرمانی کی باتوں کا تو اس لئے یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ شیطانی وار ہوتا ہے دراصل جو فتن فساد اور گناہ کی طرف لے جانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس لئے بخاری کے حدیث میں آتا ہے جب تم تین آدمی کٹھے ہو تو اپنے میں سے ایک کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرنا کیونکہ یہ طریقہ اس ایک آدمی کو غم میں ڈال دے گا یعنی اسے آدابی مجلس کے خلاف بتایا گیا کہ مجلس میں سرگوشی کی جائے خصوصا جبکہ مجلس میں ہوئی تین لوگ اچھا ایک تو یہ ہے نا سرگوشی اور دوسرا یہ کہ بعض وقت لوگ لوڈلی بھی بات کر رہے تھے مگر ایک اور زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں جو اسے اکیلے کو نہیں آتی تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سرگوشی نہیں کر رہے لیکن جب آپ بات ایسی کر رہے ہیں ایسی زبان میں جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس صورت میں یہ بھی سرگوشی کی بہن ہے اب اگر کسی ضرورت کے تحت کرنا پڑے تو جو تیسرا اسے اجازت لے لی جائے کہ مجھے ایک ایسی بات کہنی ہے اسے جو آپ سے متعلق نہیں لیکن یہ دوسرے شخص کے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں ہے کہ میں اس کو راز سے کر سکوں تو اجازت لے کے کر سکتے لیکن بغیر اجازت ایسا نہیں کرنا چاہئے یا ایہا اللذین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس جب کہا جائے تم سے کہ کشادگی کرو مجلسوں میں تفسحو کا لفظ جہاں یہ فاساحا سے ہے فسحہ کہتے ہیں کشادگی کو وصت کو انہیں اس طرح کھل کے بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناو خود تھوڑے سے سمٹ جاؤ ففسحو تو جگہ کھلی کر دیا کرو بات سن لیا کرو کیا فائدہ ہوگا یفسح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا تمہارے دل میں تمہارے رزق میں تمہارے گھر میں تمہارے مال میں جنت میں تم دوسروں کے لیے دل کھلے کرو جگہ بناو اللہ تمہیں بہت جگہ دے گا تمہارے لیے بہت کچھ کھلا کر دے گا اصل میں مجلس سے کیسی چیز ہے جس سے ہمیں ہر روز واسطہ پیش آتا ہے چاہے ہم گھر میں جو پائے رو دو لوگ بھی بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گی مجلس ہو جائے گی دو بیٹھیں اور تیسرا آ گیا ہے تو تا سے مسنا ہونا جگہ نہ دینا کہ اب یہ کیوں بیٹھے یہاں تین ہے تو چوتھے کو نہ بٹھانا چار ہے تو پانچوں کو نہ بٹھانا اور یہ صرف کسی کلاس روم میں ہی نہیں کسی کار میں بس میں کسی بھی جگہ بعض وقت لوگ خود بیٹھتے ہیں ساتھ والی کرسی پہ سمان رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی جگہ تنگ کرنے میں آتا ہے تو کسی بھی جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہوں چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو چاہے نماز کی جگہ ہو وہاں پر اس طرح نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس طرح نہیں کھڑے ہونا چاہیے کہ دوسروں کے لئے راستہ تنگ ہو جائے یہ دوسروں کے لئے جگہ تنگ ہو جائے تفسیہ ہو پر مجالس دوسروں کا لحاظ رکھو دوسروں کا خیال رکھو اور جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں گے جب آپ دوسروں کے لئے جگہ بنائیں گے تو دوسرے آپ کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور اگر آپ دوسروں کو جگہ نہیں دیتے تو نتیجہ اس کے برقس ہو جائے گا اور یہی سے جگڑا شروع ہو جائے گا تو اس لیے احادیث میں بھی خاص طور پر اس کی تلقیم کی گئی یعنی آداب مجلس بتائے گئے ہیں اور انہی آداب میں سے ایک اور عدب کیا ہے جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو یہاں سے اٹھ جاؤ یہ رستہ چھوڑ دو نشزہ کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا بیٹھے آدمی کا اٹھ کے کھڑے ہونا اسی سے نشوز ہے فن شزو تو اٹھ جائے کرو جب کہا جائے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ جگہ دے دو تو دے دیا کرو اس سے تمہاری کوئی بیزتی نہیں ہوتی تمہاری شان کم نہیں ہوتی کیونکہ لوگ اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ مجھے کیوں اٹھائے گیا مجھے کیوں کہا جا رہا کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ میں ہی کیوں کوئی اور کیوں نہیں کیونکہ بعض اوقات مجلس میں یا مجلس کے علاوہ کہیں اور بھی کسی ضرورت کے تحت مثلا کسی بیمار کے لیے کسی بوڑے کے لیے کسی بچے کے لیے کسی امرجنسی کی خاطر کسی ضرورت کی خاطر اور خاص طور پر ایسی جگہوں سے جہاں نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں سے اگر لوگ کو اٹھائے جائے تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ کہا کیوں گیا اول تو یہ کہ جب لوگ کو کہا جا راستے میں کھڑے نہ اور بیٹھا نہ اس کو بھی مائنڈ کرتے ہیں اور پھر صرف بیٹھنا نہیں لوگ غلط جگہ نماز شروع کر دیتے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایسی جگہ ہیں جہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے تو بعض لوگ مثلا نماز میں جب لیٹ شامل ہوتے ہیں تو وہ پھر امام کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں چلو اس حد تک تو اگلے لوگ بیٹھ کے اس لکر اذکار کر رہے ہیں لیکن ہوتا کیا پھر وہ وہیں کھڑا کے سنت بھی شروع کر دیتے ہیں اب کیا ہے جو نمازی نماز پڑھ کے جا رہا ہے وہ سب اس کے آگے سے گزر رہے ہیں وہ اس قدر دوسروں کے لیے عذیت کا باعث ہوتا ہے تو اکلمندی کا تقاضہ کیا ہے کہ آپ نے فرض پڑھ لی ہے تو آپ دیکھیں چاروں طرف کہ آگے جگہ کہاں خالی ہے ایسی جگہ جا کے سنت پڑھیں کہ جس سے جلدی نکلنے والوں کو یا پیچھے ہٹنے والوں کو تکلیف نہ ہو دکت نہ ہو راستوں میں بیٹھ جانا راستوں میں کھڑے ہو جانا اور نہ صرف یہ کہ خود بعض اوقات گاڑی کھڑی کر دینا یہ سب چیزیں اسی میں آتی ہیں یعنی کار پارکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی مجلس ہے کاروں کی اس میں بھی اگر کسی کہا جائے کہ یہاں سے گاڑی ہٹا لیں تو لوگ اس کو بہت مائنڈ کرتے ہیں ویسے ہر جگہ قانون کی پابندی کریں گے مسجد جائیں یا کسی اسلامی کنگرگیشن میں تو وہاں اسلامی کا اصول بھول جائے گا صرف اپنی کنوینیس کی خاطر صرف اپنی سہولت کی خاطر دوسروں کو تکلیف دینا بنا سمجھتے ہی نہیں اور اس کو کیا کہا جا پیچھے آپ نے کہ ذالک لطومنو بللہ یہ اس لئے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہاں پر کیا کہا گا یا ایو اللہ زین آمنو اے ایمان والو دیکھو تم ان چیزوں کا خیال رکھو کیونکہ اس سے بھی جھگڑے پڑتے ہیں تو چونکہ ان چیزوں کو لوگ اپنی بیزتی خیال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفا اللہ الذین آمنو منکم اللہ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائیں گے ایمان کی زیادتی ایمان کی بڑھائی دراصل بندے کی عزت بڑھاتی اللہ کی نگاہوں میں وہی بڑھا ہے جو ایمان والا ہے صاحب ایمان ہے والذین اوت العلم درجات اور وہ لوگ جو علم دیئے گئے ہیں ان کے درجات ہیں یعنی مجلس میں اچھی جگہ بٹھانے کا یا بیٹھنے کا جو حق ہے وہ ایمان کے بعد کس کے ساتھ ہے علم کے ساتھ ہے اگر تم بڑے بننا چاہتے ہو بلند ہونا چاہتے ہو تو صرف زور زبردستی سے جا کے کسی سیٹ پہ قبضہ جمانے سے بڑے نہیں ہوگے اس کے لئے محنت کرنا ہوگی اور ایمان زیادہ ہوتا ہے عمل سالس جتنی نیکی انسان کرتا ہے اتنا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور مزید عمل سالے کے لئے کہاں سے کھلتے ہیں علم سے والذین اوت العلم درجات اور وہ لوگ جو علم دیئے گئے ان کے درجے ہیں واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو کس نیت سے کر رہے ہو کس ارادے سے کر رہے ہو اور جہاں تک علم کی وجہ سے درجوں کی بلندی کا تعلق ہے تو سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص طلب علم کی خاطر کسی راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے اور فرشتے خسی کے ساتھ طلب علم کی خاطر اپنے پر جھکا دیتے ہیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پانی میں موجود مچھلیاں صاحب علم کے لئے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ایک عالم کو کسی عبادت گزار پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چودوی رات کے چاند کو ستاروں پر برتری یقیناً علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء درہم و دینار کی وراست چھوڑ کر نہیں گئے بلکہ علم کی وراست دے کر گئے ہیں سو جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی متا حاصل کر لی تو درجوں کی بلندی اس سے ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں عموماً قدر کس کی ہوتی ہے مال والوں کی دنیاوی وجاہت والوں کی یعنی مسلمانوں کو تو جو میار دیا گیا تھا کسی کی بڑائی چھٹائی ناپنے کے لیے وہ علم تھا لیکن ہم نے اس کو ایک طرف رکھ دیا اور پیچھے پڑ گئے دنیا کے لہٰذا اب مسلمانوں کے درمیان میں بھی بڑا کون ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے جس کے پاس دنیا کا سٹیٹس زیادہ ہے اب عزت کا میار وہ رہ گیا کیونکہ یہاں پر اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بڑی متا حاصل کی یعنی علم سارے کا سارا ہی فضیلت والا ہوتا ہے لیکن وہ علم جو انبیاء کا ورثہ ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں بہرحال ان قدر اہمیت کے اعتبار سے زیادہ ہے یا بڑا ہے تو یہاں پر بنیادی طور پر جو آداب مجلس بتائے گئے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ گھر پر اس کو پڑھ لیجئے آداب زندگی میں سے مجلس کے آداب جو ہیں ان کو دیکھ لیجئے اور اگر منحاج المسلم میں ہیں تو وہاں سے بھی اور منحاج المسلم سے ظہار کے جو حکامات ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے ٹھیک ہے یا ایہا اللذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ناجیتم الرسول جب تم راز کی بات کرنا چاہو یا سرگوشی کرنا چاہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہوتا تو وہ سب سے بات کرنے کے اکیلے آپ سے بات کرتے یعنی ہٹ کے بات کرتے اور بعض وقت لوگ صرف اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کو ایک طرف لے جاتے اور اکیلے بات کرتے اب آپ ایک ہیں اور لوگ بہت سے ہیں آپ کس کس کی بات سنیں لہٰذا یہ بات دن بدن مشکل ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی الگ 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 بات سنیں اس میں بہت سارا وقت بھی ضائع ہوتا اور بعض لوگ بغیر کسی خاص وجہ کے کسی اہم بات کے بیکار میں صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو عذیت دیتے لہذا مزید ایک عدب سکھایا گیا کہ جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول سے فقدمو بین یدین جواکم صدقہ تو آگے بھیجو اپنی سرگوشی کے صدقہ پہلے صدقہ کرو پھر سرگوشی کرو ایک طرح سے کنسلٹنسی کی فیس رکھ دی گئی ایک جرمانہ رکھ دیا گیا اور یہ ایک عدب سکھانے کے لیے تھا اگرچہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا لیکن ابتدا میں اس کو کیا گیا ذالک خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے وہ اتھر اور زیادہ پاکی ذا ہے کیونکہ مال دینے سے صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے انسان پاک ہوتا ہے انسان کا دل بخل سے پاک ہوتا ہے اس کے گناہ دھلتے ہیں تو کہا کہ تم صدقہ دینے سے گھبراو نہیں صدقہ دو اور پھر بات کرو فَإِلَّمْ تَجِدُوْا پھر اگر تم نہ پاؤ اور بہت ضروری بات ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ غفور الرَّحِيم ہے تو آیت ایک ہے لیکن اس میں بہت سے سبق ملتے ہیں نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم یہ کسی کی بھی تازیم کے خلاف ہے کہ ایک مجلس لگی بھی ہے اور وہ سب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے اور کچھ لوگ اس شخص کو صرف اپنے لئے خاص کرنا چاہتے اور سب سے بات ہی نہیں کرنے دیتے اور اس کو اکیلے اکیلے باتوں میں مشغول کر دیتے تو یہ بھی مینرز کے خلاف ہے کہ بھری مجلس میں کسی ایک شخص کو جو کہ صدر مجلس ہو اس کو اس طرح پریشان کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ صدقے کا حکم دینا جو ہے یہ ایک عدب سکھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھلا بھی ہے اس میں تیسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ سوالوں کی کسرت اور سرگوشیاں یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں اس لئے یہاں کٹ ڈاؤن کیا گیا اس کو اور پھر یہ تھا کہ منافقین جو تھے یا ایسے لوگ وہ صدقہ دینے والے نہیں تھے لہٰذا ان سے ویسے ہی چھٹکا رہا ہونے والا تھا ان میں اور مخلص مومنوں میں فرق سامنے آنے والا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت باہیا تھے کسی کی بات کا انکار نہیں کرتے تھے کوئی آپ سے کوئی سوال کرتا تو آپ اس کو نہ نہیں کرتے تھے اگر کوئی کہتا اچھا میری بات سن لے آپ اس کی سنتے دوسرا کہتا میری سن لے آپ اس کی سنتے اور اس طرح بہت سے اہم کاموں کا حرج ہوتا تو اللہ سبحانو تعالی نے یہاں پر ایک پابندی رکھ دی اب کیا ہوا کہ لوگ بہت ڈر گئے اور زیادہ ہی محتاط ہو گئے تو فرمائے اَا اَشْفَقْتُمْ اَن تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَات اَا اَشْفَقْتُمْ کیا تم ڈر گئے اَن تُقَدِّمُو کہ تم پیش کرو بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات ان صدقات کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو گبرا گئے ہو اَشْفَقْتُمْ شَفَقْ سے ہے اور اَشْفَقْتَا ہوتا ہے کسی کی خیرخواہی کے ساتھ اس پہ تکلیف آنے سے ڈرنا فَإِذْلَمْ تَفَعَلُو پھر اگر تم نہ کر سکو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَا اللَّهُ تم پر مہربان ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ تو قائم کرو نماز وَآتُ الزَّكَاةَ اور دو زکاة وَأَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو یہ تیسری دفعہ آرہا ہے وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تو یہ آیت جو ہے یہ پشلی کو منسوخ کرتی ہے حضرت علی کہتے ہیں میں ہی وہ واحد شخص تھا جس نے پچھلی آیت پر عمل کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے آپ سے کوئی بات پوچھنی تھی میں نے فوراں صدقہ کیا اور آپ سے بات پوچھ لی اور اس کے بعد یہ دوسری آیت آگئی کہ ٹھیک ہے آپ صدقہ نہیں وہ تو صرف ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے ایک ٹیمپریری لی ایک قابندی لگائی گئی ایک امرجنسی کا ڈیکلیریشن تھا پھر بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا ایک پرمنٹ حکم نہیں رکھا لیکن اس سے ہوا کیا کہ سب چونک گئے کیونکہ جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب نین سے جاگ جاتے ہیں اور اس بات کی جو سنجیدگی ہے کیونکہ مال صرف وہ خرچ کرتا ہے کسی پر جو سنجیدہ ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی کاؤز میں فرمایا کیا تم صدقہ کرنے سے ڈر گئے اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کرنے سے اگر تم اب نہ کرو تو کوئی بات نہیں آئندہ کے لئے جو بنیادی کرنے کے کام ہیں نماز ہے زکاة ہے اللہ رسول کی اطاعت ہے اس پر تم جمع رہو اور اللہ تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو یہ علم طرح کی بھی تقرار ہے کن لوگوں کو تولو جو دوستی کرتے ہیں محبت رکھتے ہیں قومن ایک ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم جن سے اللہ غضب ناک ہوا کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے یعنی مغضوب علیہم ہے پیچھے ان کی تفصیل گزر چکی ہے ما ہم منکم ولا منہم ایسے لوگ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے اشارہ ہے دراصل منافقین کی طرف جو یہود سے دوستی رکھتے تھے مدینہ میں تین گروہ تھے ایک مسلمان تھے ایک منافقین تھے اور ایک اہل کتاب تھے منافقین جو تھے یعنی ایک ٹرائنگل ہے ایک طرف مخلص مومن ہے ایک طرف منافق اور ایک طرف اہل کتاب ہے منافقین جو تھے یہ دراصل کسی کے بھی نہیں تھے انہوں نے فائدہ اٹھانے کے لئے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا جب کوئی سچے مومن بھی نہیں تھے اور دوسری طرف یہود سے بھی خوب بنا کر رکھی ہوئی تھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو تمہاری بجائے تمہارے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبُ اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُون اور وہ جانتے ہیں تو یہاں دراصل منافقوں کے کردار کو تھوڑا کھول کے بیان کیا جا رہا ہے اَعَدْدَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٍ شَدیدًا اللہ نے ان کے لئے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے کن کے لئے منافقین کے لئے اِنَّهُمْ سَاءَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک وہ بدترین ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں ان کے عمال نہائیت برے ہیں اور خاص طور پر یہ عمل کہ تمہارے دشمنوں سے دوستی رکھیں کیونکہ دوست کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے جو اللہ رسول کا دشمن ہو اس سے انسان دوستی کر لے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ کو اللہ رسول سے پھر کوئی دلچسپی نہیں اگر کوئی آپ کے بچے کو تکلیف پہنچائے تو آپ اس سے دوستی کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے دوست کو برا بھلا کہے تو آپ اس سے دوستی کریں گے کیا پھر آپ کی اپنے دوست سے دوستی رہے گی نہیں لیکن یہ منافق ان کی اقل کم تھی یہ ایسی ایسے حرکتیں کرتے کہ جس سے سریحاً اسلام کو لقصان پہنچتا فرمایا کہ ان کو ہوش نہیں آتی یہ دراصل شدید عذاب کے مستحق ہیں سورة النساء میں بھی ان کے کردار کے بارے میں کہا کہ مذبذبین و بین ذالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے یہ تو زبزب میں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے دھوکے باز ہیں اور یہ جو بات ہے ان کے قسمے کھانے کی جھوٹ پر قسمے کھاتے ہیں تو کون کون سی قسمے کھاتے تھے یہ سورة التوبہ میں اور سورة المنافقون میں بہت تفصیل سے ان کی ایسی جھوٹی قسموں کا ذکر آتا ہے کہ جھوٹی قسمے کھانے والے لوگ ہیں مثلاً اہل ایمان کے پاس آکے قسمے کھاتے کہ وہ مان جائیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہے کہ وہ اسے رازی کریں سورة توبہ میں آتا ہے اور یہ قسمے کیوں کھاتے تھے جھوٹی تاکہ مسلمانوں کی پکڑ سے اور ان کی لانتان سے بچ جائیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا تھا کہ مسلمانوں کے غزب سے اور پکڑ سے بچ سکیں انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال ڈھال کیا ہوتی دشمن کے حملے اور وار سے بچاتی اور یہ بھی جن سے ہے یعنی چھپنے کے لئے اور یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے مادی اور معنوی انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے تو انہوں نے روک رکھا ہے اللہ کے راستے سے یہ کیسے چھوٹی قسمیں کھانے والے اللہ کے راستے سے کیسے روکتے ہیں زبان سے بھی روکتے ہیں اور عمل سے بھی روکتے ہیں مثلا اہل ایمان کو کہتے تھے تم کیوں اپنی جانے کھپاتے ہو کیوں تم جنگ کے لئے روز نکلتے ہو ہمارے ساتھ رہا کرو پیچھے رہا کرو یعنی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے اور مال قربان کرنے والے لوگوں کے حوصلے توڑتے تھے انہیں دین کے راستے میں قربانی نہیں کرنے دیتے تھے تو گویا یہ اللہ کے راستے سے باقاعدہ زبان سے روکتے تھے لوگوں کو کہ جنگ میں نہ نکلو دین کے لئے مت نکلو فَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِين ان کے لئے عذاب ہے رُسْوَاقُن زلیل کرنے والا اور یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے کیوں نیکی کے راستے سے روکتے کیوں قسمیں کھا کے جھوٹی غلط کام کرتے صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لئے اس کے بارے میں فرما لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال جس مال کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں وہ مال ان کو کام نہیں آئے گا وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَرْنَا ان کی اولادیں مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اللہ سے کچھ بھی اُلَا اِكَا أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عموماً انسان اللہ کی نافرمانی دنیا کے فائدے کی خاطر کرتا ہے دنیا کے فائدے کی خاطر دین کو بیجتا ہے تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا نہ مال نہ اولاد نہ دوست نہ رشتدار کوئی بھی نہیں لہذا کسی کی خاطر اپنی آخرت برباد مت کرو يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِعًا جس دن اللہ ان سب کو اٹھا دے گا ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ پھر وہ اس کے لئے قسمیں کھانے لگیں گے وہاں جا کے بھی قسمیں کھائیں گے كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسی قسمیں تمہارے لئے کھاتے ہیں وَيَحْسَبُونَ اور وہ سمجھتے ہیں اَنَّهُمْ عَلَى شَئِ کہ وہ ایک چیز پر ہے یعنی بڑے مقام پر ہے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْقَازِبُونَ خبردار بے شک وہ وہی دراصل جھوٹے ہیں وجہ کیا ہے ان کے ان جھوٹی قسمیں کھانے کی اور اللہ کے راستے سے روکنے کی نہ خود نیکی کرنا نہ کسی کو کرنے دینا بات یہ ہے کہ اَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانَ شیطان ان پر چھا گیا ہے غالب آ گیا ہے شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے ان پر مسلط ہو گیا ہے ان کو شیطان نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے اَسْتَحْوَذَ قَلَوْسِ یہ حَاذَ يَحُوذُ حَوذِ حَاذَ الدَّابَّةَ کا معنی ہوتا ہے جانور کو تیزی سے چلانا اور استحوذہ کا مطلب ہوتا ہے اس پر مسلطوں کے سختی سے ہانکنا اور استحوذہ الْعِرُ عَلَيْهِطَانَ کا مطلب ہوتا ہے کہ گدھے کا گدھی کی پشت پر چڑھ کر اسے دونوں جانب سے دبا لینا یعنی پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لینا تو شیطان نے ان منافقوں پر اپنا پورا تسلط جمع رکھا ہے یعنی پوری طرح ان کو گریب کر رکھا ہے پکڑ رکھا ہے جکڑ رکھا ہے کہ وہ آگے پیچھے نہیں اب ہو سکتے فَأَنْسَا هُمْ ذِكْرَ اللَّهِ تو اس نے ان کو اللہ کا ذکر بھلوا دیا اُلَائِكَ حِزْبِ الشَّيْطَانَ یہی شیطان کے ساتھی ہیں شیطان کی پارٹی ہیں شیطان کا گروہ ہے اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ خبردار بے شک شیطان کی پارٹی شیطان کا گروہ وہی خسارہ پانے والا ہے اب یہ جو شیطان ہوتے ہیں یہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں بعض دوست اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اس طرح اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں اس طرح آپ کے اوپر تسلط جمع لیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا نہیں بننے دیتے اللہ کے راستے پر نہیں چلنے دیتے اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دیتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ان کی کمپنی میں اللہ کی یاد بھول جاتا ہے اور پھر بالاخر شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے فرما اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی سب سے زلیل ترین ہیں اذل ہیں مغلوب ترین ہیں اذل کی جمع اذلین یعنی دنیا میں بھی زلیل ہیں آخرت میں بھی فرما اللہ نے لکھ دیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول کس سے حجت سے قوت سے غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک قوت کا اور دوسرے حجت کا حجت کیا ہوتی ہے زبان سے دلیل سے یعنی ایک قوت دلیل میں ہوتی ہے اور ایک قوت تلوار میں ہوتی ہے ایک سیف و سنان ہے اور ایک حجت و بیان ہے دو طرح کی قوت ہیں غلبہ دو چیزوں سے ہوتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول غالب آئیں گے دلیل کے میدان میں تو ہمیشہ سے غالب ہے اور اس کے بعد اللہ رسول جس کو اپنے راستے میں نکلنے کے لئے کہیں تو وہ اللہ کی مدد میں ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَوِيُّ نَعْزِيز بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے غلبے والا ہے زبردست ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا وَلَوْ كَانُوا آبَاؤَهُمْ خواہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں او ابناہم یا ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں او اشیرتہم یا ان کے قبیلے ہی کیوں نہ ہوں اور صحابہ کرام نے یہ بات سچ کر دکھائی تھی آباؤہم ابو عبیدہ بن جرہ کی مثال جنگ بدر میں اپنے باپ کو اپنے ہاں سے قتل کیا ابناہم میں حضرت ابو بکر کی مثال جس میں انہوں نے اپنے بیٹے عبد الرحمان سے کہا تھا کہ اگر تم میری تلوار کے وار میں آتے ہیں میں تمہیں نہ چھوڑتے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ میری تلوار کے وار تلے کئی دفعہ اور میں بچا گیا آپ کو تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آتے تو میں نہ چھوڑتے اخوانہم میں مصب بن عمیر کی مثال جو انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو خود اپنے ہاں سے قتل کیا اشیرتہم میں کمبے کی مثال عبید بن حارس حضرت حمزہ حضرت علی انہوں نے کس کو قتل کیا تھا اطبہ شہبہ کو جو ان کے چچا کے بیٹے تھے یہ کمبہ قبیلہ تھا یعنی جنگ بدر میں رشتداری تو تھے یعنی مکہ سے جو مسلمان آئے تھے مکہ والے جو ان کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے تو ان کے اپنے ہی کمبہ برادری قبیلے تھے اپنے ہی قبیلے کو عربوں میں ختم کرنا یہ بالکل ایک انوکھی چیز تھی یہ صرف ایک ہی چیز نے کروایا اور وہ تھی اللہ کی ذات دین کی محبت تو نفرتوں اور محبتوں کے میار کیا ہے دراصل اللہ کی ذات دین دین ہے وہ سب سے سٹرانگ موٹیو کہ جس کی وجہ سے کوئی آپس میں محبت کرے اور دین سے دوری یہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی کس سے نہ فرق من احب للہ وابغز للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الیمان اولائکا کتب فی قلوبہم الیمان یہی وہ لوگ ہیں کہ اس نے لکھ دیا یعنی اللہ نے لکھ دیا جمع دیا ثابت کر دیا ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جمع دیا ہے یہ ہے مومن کون جو دین کی محبت میں اپنے خون کے رشتوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے گریز نہ کرے اتنی بڑی قربانی مانگتا ہے ایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمْ مِّنْ اور ان کی تائید کی ہے ایک روح کے ساتھ اپنی طرف سے روح سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی اور جبریل علیہ السلام بھی روح القدس کیونکہ جنگوں میں کون اترتے تھے جبریل بھی آتے فرشتے بھی آتے اور اسی طرح صرف جنگوں میں نہیں بلکہ زبان سے جب حضرت حسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ کی تھی کفار نے آپ کی حجب کی تو آپ نے حضرت حسان کو حکم دیا کہ وہ ان کا جواب دیں تو جب وہ جواب دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ مشرقوں کی حجب کرو جبریل تمہارے ساتھ ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اللہم ایدھو بِرُوحِ القدس اے اللہ جبریل کے ساتھ اس کی مدد کر یعنی اس کو تقویت دے تو یہ مدد فرشتوں سے دین کی خدمت میں صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ کہا زبان سے بھی شیر بولنے میں بھی وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِّنْ کا باتی ہے فرشتوں کی مدد جب انسان اللہ کے لئے خالص ہو جاتا ہے جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے اور ایسے لوگوں کا انجام کیا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں خالدین فیہا ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم وردو عنہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهِ یہ ہے حِزْبُ اللَّهِ یہ ہے اللہ کا گروہ اَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْمُفْلِحُونَ سُنو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے وہی فلاح پانے والا ہے تو جس طرح آخرت میں لوگ الگ الگ چھٹ جائیں گے جنت والے جنت میں جہنم والے جہنم میں تو یہ صرف آخرت میں نہیں ہوگا یہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہو جائے گا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ہوگا انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لئے نہ ہو جائے وہ دنیا کے فائدوں کے لئے نہیں کسی سے محبت اور نفرت کرنے والا ہوتا وہ اللہ کی خاطر محبت اور نفرت کرنے والا ہوتا ہے کیا سمجھ میں آئے اللہ ہی کی خاطر جینا اور اللہ ہی کی خاطر مرنا جب تک نہ ہو اور اہل ایمان کا آپس میں جب تک ایک مضبوط تعلق نہ ہو اس وقت تک دین پر قائم رہنا مشکل ہے اہل ایمان ایک دوسرے کو تقویت بخشتیں نیکی اور حق کے کاموں میں اسی لئے نجوہ کا حکم ہے کہاں جہاں بر کی بات ہو معروف کی بات ہو صدقے کی بات ہو خیرخواہی کی بات ہو وہ چیز جو عام حالات میں ناپسندید ہے وہاں اس کی بھی رخصت ہے اللہ کرے کہ جو یہ سبق سورت سے کھا رہی ہے وہی سبق آپ اس سے سیکھیں کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کو صرف جھگڑے ہی کرنے آتے ہیں سورت المجادلہ ہے لیکن مجادلہ میں جھگڑے میں جھگڑا کس کا اور کس کا ہوتا ہے اہل ایمان کا تو آپ اس میں جھگڑے نہیں ہوتے اہل ایمان تو آپ اس میں دشمن نہیں ہوتے اہل ایمان تو ایک دوسرے سے پٹے ہوئے نہیں ہوتے اگر سچا ایمان ہو تو خود بخود اتحاد اور اتفاق کی طرف انسان بڑھتا ہے اور اگر ایمان کمزور ہے تو آپس کا تعلق بھی کمزور ہوگا اور جب آپس کا تعلق کمزور ہوگا تو دین کی خدمت خواب بن کے رہ جائے گا اور بس جب تک یہ بیسک ایتکس بنیادی اخلاق پیدا نہ ہو اہل ایمان میں اس وقت تک دین کی خدمت کے قابل نہیں ہوا کرتے اس لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے ستائیس سپاروں میں ایمان اخلاق کی بہت سی باتیں کر کے یہاں آ کر اب مسلمانوں کو بقائدہ ایک ایسے گروہ کی شکل اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کا ہر حصہ دوسرے کے لیے قوت کا سبب ہو ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والا ہو تب ہی جا کر وہ مشکل ٹاسک انجام پا سکتا ہے تلاوہ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قولا التي تجادلک في زوجها وتشتفي إلى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سميع بسیت الَّذِينَ يُغَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُمَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّئِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سابسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإذن والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يغفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلقون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خاردون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسولهم أولئك في الأدلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حذ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرشهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المهمحون وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغبرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برمانفر قرآن 100% the best application to understand Quran study with flashcards word list learn 25% of Quran vocabulary in 7 days multiple MCQs to practice and test vocabulary سراد جوائر کرانک کاران کارانک کاران قرام فولد من شخص bei موسیقی موسیقی منشون منشون موسیقی قرآن وقابلاری 100% in Urdu